جمہو ہوای اڈڈے کو آرٹ اور کلچر کے لیے عالمی میار کی ٹرمینل بلنگ ملنے والی ہے نریندر مودی حکومت نے منگل کو پانچ سو تیس کروڑ روپے کے اس پروجیکٹ کے لیے ٹینڈر طلب کیے ہیں نیوز ایٹین نے اس بلو پرنٹ تک رسائی حاصل کی ہے کہ جمہو کے ہوای اڈڈے کی بڑی تجدید و تجزین کے بعد کس طرح یہ نظر آئے گا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیوز ایٹین نے یہاں تک رسائی حاصل کی اس بلو پرنٹ تک جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جمہو کا ہوای اڈڈہ ہے اس کو آرٹ اور کلچر کے لیے عالمی میار کا ایک ٹرمینل بلنگ ملنے والا ہے جس کو لے کر کہ مودی حکومت نے پانچ سو تیس کروڑ روپے کے اس پروجیکٹ کے لیے ٹنڈر طلب کیے ہیں اور نیوز ایٹین نے اس بلو پرنٹ تک رسائی حاصل کی ہے آپ کو بتا دیں کہ جمہو کے ہوای اڈڈے کی بڑی تزدید ہمارے نمائندے امن شرما جڑ چکے ہیں سینئر ایڈیٹر ہیں پولیٹسین بیرو چیف امن جس طرح سے بات آئی سامنے تصویریں آ رہی ہیں کہ کیسے یہ دکھے گا کس طرح کی ایک ترقی کی طرف جمہو کشمیر کا بات ہو رہی ہے یہ ایک نیا جو ہے سنگمیل پار کر رہا ہے جمہو کشمیر جس طرح سے تین سو ستر کے بعد اگر ہم بات کریں جی دیکھیں جمہو کشمیر کا جو نئے جمہو کے جو نئے ایئرپورٹ کی بات ہو رہی ہے یہ پروڈیکٹ کافی سال سے باتوں میں تھا کہ کب بنے گا پر اب جا کے کل جا کے چینٹرل گورنمنٹ نے اس سے لئے ٹینڈر منگا لیا ہے تقریباً پانسو تائیس کروڑ روپے کی لاغت سے یہ نیا ایئرپورٹ جمہو نیا ٹرمینل بیلڈنگ اور نیا اپرن جمہو کے ایئرپورٹ پر بننے والا ہے ابھی تو جمہو کا ابھی جو پریزنٹلی ایئرپورٹ ہے وہ تقریباً 1.2 ملین پسنجرز پر اینم کو ہینڈل کرتا ہے کیونکہ یہ جو کپیسٹی ہے وہ سٹریچ ہو چکی ہے اس لئے جو نیا ٹرمینل بنے گا وہاں تقریباً چار گنا پسنجرز تقریباً ساڑھے چار ملین پسنجرز پر اینم کو یہ نیا جو ایئرپورٹ اور نیا سیول انکلیو اور ٹرمینل بیلڈنگ بنے گی وہ ہینڈل کر پائے گی اس کے علاوہ ورلڈ کلاس نیا ٹرمینل بیلڈنگ ہوگی انہانس پسنجر کمپٹ کے لئے ہوگا اس کے لئے ایک دو لیول پر دپارچر آرائیوال ٹرمینل بھی الگ الگ ہوں گے اب پچرز میں دیکھ سکتے ہیں کیسا یہ ٹرمینل جب بن جائے گا تیار ہو جائے گا دو ستین سال میں تو کیسا یہ ٹرمینل دکھے گا اور پلان جو ٹوٹل ہے کہ تکریباً 57,000 سکوئر میٹر میں پورا ائرپورٹ سپریٹ ہو جائے گا جب یہ نیا ٹرمینل بنے گا ساڑھے چار ملین پسنجرز پر آنم آئیں گے اور جمہو ائرپورٹ ویسے بھی جو ہے کافی ہائی پسنجر ٹراپک کا ائرپورٹ ہے جمہو ویسے بھی سب سے زیادہ جو آپ کا پسنجر ہے سب سے زیادہ انسلو ہے جمہو ائرپورٹ پہ ہوتا ہے جمہو انکشمیل پہ یہیں سے جو پلگرم ہیں ویشنو دیوی بھی جاتے ہیں سب جو روٹس ہیں کشمیر ہو دوڑا ہو لڈا کو سب ہی جمہو سے شروع ہوتے ہیں امیل شہرمہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ آرٹ اور کلچر بھی اس پہ نظر آئے گا تو کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا جو جمہو کا جو دوگرا سٹائل آف آکسٹیکچر ہے اس کو یوز کیا جائے گا پوری ڈیزائن کے لیے نئے ٹرمینل بیلڈنگ میں یہ بتایا کیا ہے جو جمہو کی جو جھلک ہے وہ پیسنجرز کو اس ٹرمینل بیلڈنگ میں دیکھے گی جو اس کے سارے کلچر کی بات ہے آرٹ اور کلچر جو لیٹس ہے اور جو پورے جس طرح ابھی بھی آپ جمہو کے ائرپورٹ دیکھیں گے تو اس کے بھی وہ آٹن کلچر دیکھتا ہے پر جو نیا ائرپورٹ ہے اس میں زیادہ اس پہ توجہ دی جائے گی جو پوری اس کی آرکٹیکچر ہے پورا فساد ہے بلڈنگ کا وہ سارا جمہو کے آرٹ اور کلچر کو ڈیپٹ کریں بہت بہت شکریہ امین شرمائز پوری باچیت اور جانکاری کے لیے